پہلے بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سے لکی آپ لوگ پرسے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس کو لگاتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جناب گاڑی ہو گئی سٹارٹ بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹر بیلکم بیک ایسا بھائی آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کے لیے ایک بہت خصوص گاڑی لے کے حاضر ہوا ہے جناب یہ گاڑی دو ہزار چار کا موڈل ہے سزوکی آلٹو پاکستانی ویریانٹ ہے جناب اس گاڑی کو آٹو گیٹ ٹرانسیشن میں کنورٹ کیا ہوا ہے پورا اس گاڑی کو کنورٹ کیا ہوا ہے چھ سو ساٹھ سی سی میں بہت اچھی اس گاڑی کی فیول ایوریج ہے تو یہ گاڑی آپ لوگوں کے لیے بھائی عید کا توفہ ہے تو انشاءاللہ اس گاڑی کا مکمل ریویو کریں گے اور آپ تمام بھائیوں کے اس گاڑی کے بارے میں فل جو ڈیٹیلز ہوں گی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو میں بنے جانا ہے پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے پرائیز اونرلہ کونٹیک نمبر آپ کو سکرین پر اینڈ میں مل جائے گا تائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سے لک کی آپ لوگ فرنٹ سے اس گاڑی کا لک دیکھ لیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس گاڑی کی جو گرل ہیں جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی اس گاڑی کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور دوستو یہ ایک ہماری بہن ہے ان کی گاڑی ہے تو وہ ابھی سیل کرنا چاہ رہی ہے اس گاڑی کو تو دوستو بہت خوبصورت کنڈیشن میں جناب یہ گاڑی ہے ٹائروں کی بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر جو ٹائر ہے نا بھائی وہ لنگ لونگ کے ڈلے ہوئے ہیں ریم گاڑی کے اندر بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اس گاڑی کو دوستو میں چلا کے لے کہا ہوں چلنے میں یہ ماشاءاللہ گاڑی بہت خوبصورت ہے اس کا سٹیرنگ جو ہے نا بھائی وہ ایسا ہے پاور سٹیرنگ اس گاڑی کا اس گاڑی کو جو ہے نا فل جو ہے نا چھے سو سار سیسی میں جیسا کہ آہ کنورڈ کیا جاتا نا گاڑی کو پروپر اس گاڑی کو ایسے کنورڈ کیا ہوا ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور ٹائر آپ لوگوں کو میں کلوز کے دکھاتا ہوں جی ٹائر دیکھیں ٹائر پلکل برینڈ نیو ڈ دیکھاتا ہوں آپ دوستوں کو میں بتاتا چلوں یہ گاڑی باہر سے پوری پینٹ ہے باہر سے پوری شاور ہے اندر سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے جناب اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سب سے پہلے نیچے فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کی جو فٹویریوں ہیں یہ بلکل جینون کنڈیشن یہ ہے اگر اس کے ہم پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل جینون کنڈ سافت کنڈیشن میں ہے ڈیش بورڈ جو ہے نا انٹیریر اس گاڑی کا بہت قصورت ہے آپ لوگ دیکھ لیں جی اور بیٹرز بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں آٹو گئر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم اس کے چھتی بات کرتے ہیں تو چھت آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت اس گاڑی کا بلکل نیٹ این کلین سافت کنڈیشن کے اندر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دو چیزیں اور ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جی اس گاڑی کا اندر جو ہے بھائی یہاں پر یہ پینل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر فرنٹ کا کیمرہ بھی ہے اور اس میں بیک کا کیمرہ بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ اس کا جو ہے نا بھائی یہ والا یہ اس میں فرنٹ کیمرہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جو ہے نا بیک کیمرہ بھی ہے اس میں آپ کو پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ جب ریویس گیر لگائیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا پیچھے بھی تو باقی جناب جو ہے میں آپ لوگوں کو اس کے دروازے دکھا جاتا ہوں دروازے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کی سیلیں گاڑی کی نیچے جب دیکھیں بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک ڈور کی تو بیک کا ڈور جو ہے یہ دیکھ لیں جی بیک ڈور کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں یہ نیچے یہاں پر اس ڈور میں ہلکہ سا یہ راست ہے آپ لوگوں کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے بھی دیکھ لیں جی دروازے آپ لوگ دیکھ لیں ونڈو پاورز بھی جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور چھتہ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں دکھی بھی اپن کرتے ہیں آپ لوگوں کو میں اس کا ڈکھی بھی دکھاتا ہوں یہ پلر گاڑی کے بلکل جین ون کنڈیشن کے اندر ہے یہاں سے جناب اس گاڑی کا جو ہم ڈکھی ہے یہ اوپن کرتے ہیں آپ لوگوں کو ڈکھی کی صورتحال دکھاتے ہیں ڈکھی کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ڈکھی کی سیلے ہیں جو ہے نا بھائی یہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں اور جناب میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام بھائیوں کے لیے ایسی گاڑیاں میں لاتا رہا ہوں آپ لوگ پرچیز کرتے رہیں اور کافی ساری میری بہنیں مجھے کہا ہی کہ ناظر بھائی کوئی ایسی گاڑیاں ایڈ کریں جو آٹومیٹک ہو اور رینج میں ہو کیونکہ کوئی بھی اگر چھوٹی گاڑی بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کم از کم بھی بارہ لاکھ چودہ لاکھ رکے کی ملتی ہے اس سے نیچے گاڑی نہیں ملتی تو دوستو ویٹ کریں گے آپ لوگوں کو ہم اس کا سٹپنی بھی دکھاتے ہیں یہ اپنی جناب یہاں پر موجود ہے بیک سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں پانی چلتے ہیں جناب آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انجن روم بھی میں دکھا دیتا ہوں اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اس طرح کے دور کی تو اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس طرح کی دروازوں کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے لیٹر کی جیزے فٹویری ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی پیٹس ویری بیلکل چھیک ہے جو آپ آپ لوگ گاڑی سرس کی گاڑی کا دیکھ لیے رہی کی پیٹس ڈیویں بیلکل پوری سیلیں ہے ایک ہے جو آپ لوگ پیٹس ویری کھ �Audio ہیں انجررون بالکرینڈ ہے آپ کو ڈیک اچ کرتے ہیں کھو کو ہم گائی Easy گاڑی کے ہم انجن روم کی تو میں آپ لوگ کو اس گاڑی کا انجن روم دکھا دیتا ہوں اچھا دی ایک چیز اور بتاتا چلوں تو یہ جن صاحب کی گاڑی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی ہم اس کو نہ سروس نہیں کرواتے اس کا مطلب انجن روم جو ہے نا بھائی وہ ہم نہیں دلواتے باقی اس کی سیلیں دیکھ لیں جی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اس طرح سے بھی دیکھ لیں یہ گاڑی کا جو کپا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں یہ لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں ڈرائی بیٹری یہاں گاڑی میں ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اگر ہم بوننڈ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بوننڈ کی سیلیں دیکھ لیں یہاں ہی رسٹ ہے بھئی تھوڑا سا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اور باقی اس طرح سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے جناب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ساؤنڈ بھی میں آپ تمام بھائی کو سنوا دیکھا ہوں جناب یہاں پر میرے پاس گاڑی کی چابی موجود ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اس کو لگاتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جناب گاڑی ہو گئی سٹارٹ ٹھیک ہے جی اور میں آپ لوگوں کو اس کا نا ساؤنڈ سنوا دیتا ہوں جی ویٹ کریں دیکھیں جناب گاڑی جو ہے نا اس ٹائم سٹارٹ کری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سن نینجے نا جناب گاڑی کا ٹھیک ہے جی باقی چلتے ہیں ایسی بھی اس کا میں چیک کرواتا ہوں آپ لوگوں کو ایک بیٹ کریں دوستو جناب یہاں پر ہم آپ کو اس کا ایسی چیک کرواتا ہوں جی جناب گاڑی کی نا ابھی دیکھیں میں نے فل پہ نہیں کیا ابھی فل پہ کیا ہے جناب ایسی آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی باقی گیر آپ لوگ اس پہ دیکھو جناب گیر گاڑی یہ بہت ملائی ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہوں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اسی گاڑی کا آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا دوستو گاڑی میں جو میں بیٹ گیا ہوں تو میں نے کہا جی تھوڑی سی اس کی فلائی لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو سٹیرنگ ہے نا بھائی یہ دیکھیں مطلب کہ آپ اس کو ایک انگلی سے ہلا سکتا ہے مطلب کہ ایسا سٹیرنگ ہے صحیح ہے اس کا پاور سٹیرنگ ہے بہت اچھا پاور ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے بیگ گیر لگا دیا تو یہ دیکھیں جی بیگ پر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے کر لی اس کو ڈرائی پر ٹھیک ہے جی باہر میں جائیں گے یہیں اس کی ٹرائی لیتے ہیں چھوڑی سی اس کے جو اونر ہیں موجود ہیں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں باقی جناب گاڑی ماشاءاللہ چلنے میں بہت مزدار ہے مطلب کہ ای چھے سو ساٹھ سیسی میں جو گاڑی ہے نا دوستو وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں بہت مہنگی ہے اس گاڑی کی پیسے بھی صحیح ہے ٹھیک ہے جی بس یہ بھگیچے میں ہی چھوڑی سی ڈرائی ہم نے لے لیا اس کی ٹھیک ہے گاڑی کا باقی اس کی جو ڈیٹیل وہ میں آپ لوگوں سے شیر کر دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کے جو اونر ہے بھائی میرے سار موجود ہیں تو ڈیٹیل وہ بھائی سے لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر والمکلام کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ اللہ سر یہ موڈل کیا ہے سب سے پر موڈل بتا دیں ہمیں ناظر بھائی یہ دوہزار چار موڈل ہے دوہزار چار کا موڈل ہے پاکستانی ویرینٹ ہے جی پاکستانی ویرینٹ ہے اس کو ہر چیز میں فل کرمیٹ کیا ہوا ہے جی جی اس کو بلکل پاور پیک گاڑی بنایا ہے فل چھے ساٹھ سی ڈرائی اس کے اندر پاور سٹیرنگ پاور وینڈو ٹھیک ہے بڑا اچھا کیا ہوا ہے جی جی پاور سٹیرنگ اچھی کالٹی کے مطابق ہر چیز کسی چیز میں کمپروائز نہیں کی ہے کمپروائز نہیں کیا ہے تو انہوں نے سوزو کی کمپنی کے انценی ان کے بھی موصول ہے مر کیب نے بئی وائف میں نے اپنےwolf کیا کرے ہیں ناکہ اسیں کہ یہ بیلکولا جو میرا چلا لگتا ہے بلکل ہاں الحمدللہ بلکل وہی بلکل ہے ہر طرح سے بلکل کسی چیز میں کمپروائز نہیں کی ہے ہر چیز اچھی اچھی سسپنشن بلکل 100% ہے ٹھیک ہے نا back camera LED اچھا اس میں جو back camera لگوایا ہے جو بڑی گاریوں میں لگتا ہے ٹھیک ہے mirror والی جو اس کا back screen ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر back کے اندر سایڈ کے اندر mirror بھی ہوتا ہے اور سایڈ کے اندر اس کے اندر وہ بھی option آ رہا ہوتا ہے back camera والا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا سر اس کی number پر جنرون پڑی ہوئی ہے جی جی number پر documents کے ساتھ فائل وائل ٹیک سب کلیر ہے الحمدللہ سب کلیر ہے اور کیا سر اس کے پیسے کیا ہے مناسب پیسے کیا ہے ناظر پر ایک چیز اور چھوٹی تھی اس میں نا وہ HID وغیرہ بھی میں نے دالی ہوئی ٹھیک ہے اس میں وہ کروائی بھی پوری HID وغیرہ سب اس کے اندر روٹر وغیرہ وہ تو آپ نکالیں گے جی جی وہ سرکاری ہیں وہ آپ نکالیں گے جی جی روٹر وغیرہ جو آگے لگی ہوئی وہ آج پیسے بھی پیسے بتا دیں اس کی پیسے کیا ہے مناسب پیسے بتا دیں گے ناظر بھئی یہ پیسے ہی تو اس کے مناسب لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بات یہ کہ آپ کے ہی ویلوکس وغیرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دو ہزار موڈل دوسری بات یہ کہ وہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو مینویل گاڑی ہوتی ہیں اس کو تو بلکل ہم نے آٹو پاور پاک گاڑی کروایا ہے اور اس کا اصل میں لوکل جو گاڑیاں ہیں میں ہوتی ہیں یہ رہز رہے کرامی ہیں۔ ہوتی کل مہیندین سب Pereira ایک نیسی چیز ہے تو اچھ ملکل ہے اور اس نے کوئی عمت ملک کو اک stereotypedہ بہت سنتیز ہیں سического اچھے ملکلیں گاڑی کریں گیران ملکل…. فضل کی وجہ کرتے ہیں تو Maria to power window, действительно discount creation اس مجھاہً اپنے پیشے گھلے ہیں تو محمد فرحان دوستو محمد فران صاحب کی یہ گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ فران بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ہماری بہن ہے ان کی گاڑی ہے وہی یوز کرتی ہیں تو فران بھائی کی جو گاڑی ہے نا ما شاء اللہ دوستو بہت مینٹین ہے باقی آپ لوگ مزید معلومات کے لیے فران بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی میں دوستو نو ڈاؤڈ گاڑی بہت اچھی ہے باڈی گاڑی کی بہت کڑک ہے باقی یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ فران بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں بیلکم بے گئی سے بھائی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے اس گاڑی کا جو مکمل ریویو تھا دیکھ لیا ہوگا میری کوشش تھی کہ میں آپ تمام بھائیوں کو یہ گاڑی جو ہے نا بھائی پروپر دکھاؤں اس کے بعد جو اس گاڑی کی میں ڈیٹیل بتاؤں آتے ہیں جس گاڑی کے ہم ڈیٹیل کی طرف اس کے اونر نے تو آپ لوگوں سے ڈیٹیل شیئر کر دی ہیں میں بھی آپ لوگوں کو ایک بار بتا دیتا ہوں جی صدوکی اولٹو پاکستانی ویریانٹ دو ہزار چار کا مورل اس گاڑی کو جیپنیس ویریانٹ میں فل کنورٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا لپ اور گاڑی کا انجن گاڑی بہت خوبصورت ہے اسی اون ہے میرے حساب سے اس گاڑی کو کام مغیرہ نہیں ہے یہ اپنے گاڑی لینی ہے جس اس کا آئل بھی ابھی تک چینج ہوا ہوا ہے اس کے آنر کا کہنا ہے جی آئل بھی گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے صرف پیٹرول ڈالیں اور گاڑی چلائیں ایوریجی بہت اچھی گاڑی دے رہی ہے چھے سا ساٹھ سیسی کا اس گاڑی میں انجن کنورڈ ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کے ٹائروں کی ٹائر ریم گاڑی کے اندر ہر چیز گاڑی کی بلکل پرفیکٹ لگی ہوئی ہے اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے آنر نے آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار پہ کی ہے جی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مارکیڑ کے اندر لوگ دو ہزار چھ موڈل سات موڈل کے آٹھ ہٹھ لاکھ رو پہ مانگ رہے ہیں آلٹو کے مینول گاڑی کے یہ آٹھو میں کنورڈ ہوئی ہے اور دو سے دھائی لاکھ رو پہ اگر آپ کنورڈ کروانے جاتے ہیں تو گاڑی پہ تقریباً لگ جاتے ہیں میں نے خود پتہ کیا ہے تو بھائیو یہ گاڑی بہت مناسب پیسوں میں ہے جس بھائی کو چاہیے فوراً سے اس کے آنر سے رابطہ کر کے آپ لوگ یہ گھر کے لئے گاڑی لے سکتے ہیں آٹومیٹک گاڑی بھائی آج کل ان پیسوں میں نہیں ملتی باقی جناب میں نے کوشش کی کہ آپ تمام بھائیوں کو پروپر گاڑی دکھاؤں اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں آنر کا کونٹیک نمبر سکین پر مل رہا ہوگا گاڑی کی ڈیمانڈ موڈل سب آپ کو سکین پر مل رہا ہوگا اب تمام بھائی کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں خدا شیئر کرنا ہے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو آپ تمام بھائی دکھ پہنچ سکیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی ملتے ہیں ایسی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ